بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوٹن فی لائوی دلی کے فیملی میمبرز خوش آمدید مارکٹ سے گلوٹن فری بریڈ کرمز ہنسل کرنا مشکل اور مہنگا ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آج ہم لائیں ہیں آپ کے لیے گلوٹن فری بریڈ کرمز کی ریسیپی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف انگریڈینٹس نوٹ کر لیجیے سب سے پہلے ہم بول میں ایک کپ جوار کا آٹھا شامل کر لیں گے پھر حسبے زائقہ نمک ہافٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایک انڈا ساگدان آٹھا رہ گیا تھا وہ ہم شامل کر لیں گے دو ٹیبل سپون اور اب حسبے ضرورت آہستہ آہستہ پانی ملا کر اسے مکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے پھر تھوڑا ڈالیں گے اگر چاہیں تو تھوڑا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اوپشنل ہے اب اس میں تھوڑی سی پیپریکا پاورڈر یا ریڈ چیلی فلیکس یا ریڈ چیلی پاورڈر کچھ بھی جو آپ چاہیں شامل کر سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تاکہ اس میں کسی طرح کے لمس نہ رہیں ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے میمبرز آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیڈ بٹن بھی ضرور دبا دیجئے اور ویڈیو کو اگر آپ کا پساند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اب ہم پین کو گریس کر لیں گے اب کسی بھی گہرے چمچ یا بھول کی مدد سے اٹھا کر ہم بیٹر کو آہستگی سے پین میں تھوڑا سا ڈالیں گے اور اسے چاروں طرف پھیل آ لیں گے شروع میں ہم لو میڈیوم فلم ڈکھیں گے اب اسے کسی بھی چیز کے ساتھ ڈھگ دیں ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ تبدیل کر دیں جب دونوں طرف سے تھوڑا پکتے تو چمچ کی طرف سے آنچ ہلکی سی درمیانی تیز کر کے اچھی طرف سے دونوں طرف سے سیکھ کر اسے پکا لیں میمبرز یہ بریڈ کرم تمام کسام کی فرائی ریسپیز مثلا پیٹیز، رول، کروس آنٹس تمام کسام فرائی چیکن اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو وہاں یہ بریڈ کرم استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم دوسرا آم ڈبروٹی کا چورہ یعنی بریڈ کرم استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ والے بریڈ کرم گلوٹن فری ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں میمبرز روٹی کو پین یا توے سے اتارنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے دھک کر رکھ دیں گے اس سے روٹی مزید نرم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے ہاتھوں سے توڑ کر بھریڈ کروں میں بنا لیں گے اور تھوڑی ہوا لگنے کا بعد تقریب بنا دے گھنٹہ بعد ہم اسے کسی بھی چوپر یا بلینڈر میں ڈال کر جیسا آپ چاہیں بھریڈ کر لیں گے بریڈ کرمز کو بھری کرنے کے بعد اسے ہم کسی بھی کھلے برتن میں پھیلا دیں گے اور رات بھار میں مل مل کے کپرے سے ڈھانک کر بلکل خوش کر لیں گے ایسا کرنے سے جب آپ اسے سٹور کریں گے تو کسی قسم کی فنگس یا بھو پیدا نہیں ہوگی لیجئے میمبرز رات بھر خوش کرنے کے بعد بریڈ کرمز بلکل تیار ہیں اور وہ بھی بلکل گلوٹن فری اسے آپ اپنے کسی بھی گلوٹن فری ریسیپی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین